تو بھئی یہ بات تو سچ ہے کہ ٹکنالوجی نے ہماری چندگی میں آسانیاں لائیں ہیں لیکن کیا بڑی پپچر میں دیکھیں تو ایسا ہی ہے اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا پرانے زمانے میں جب لوگ ایک دوسرے کو پیغام بیٹے تھے تو خط لکھا کرتے تھے اور وہ خط جا کے دو تین ہفتے بعد جا کے پہنچتا تھا جب الیویٹرز نہیں تھے تو بلند سے بلند بیلڈنگ پہ بھی لوگ سیڈیوں سے چڑھتے تھے ٹانگے میں ضبود ہو جاتے تھے گھاڑی کا شیشہ اوپر چڑھانے کے لیے زور لگانا پڑتا تھا بازوں میں ضبود ہو جاتے تھے لوگ اپنے فارغ وقت میں کتابیں پڑھا کرتے تھے لوگوں کی کیا یاداش تھی کچھ نے تو پوری پوری کتابیں بھی یاد کر لی ہوئی تھی لیکن آج کے دور میں ایک موبائل کی گنٹی سب کچھ بلا دیتے ہیں لیکن آج کے دور میں یاد بھی کیا رکھنا جب کوئی بھی کتاب پڑھنی ہے تو جیو سے موبائل نکال کے آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں اصل میں ہمیں کتاب کے بیجان و فارغ کو چھوڑ کے سکرین کے چمکتے ہوئے ایک پکزل پسند آگئے آج کے دور میں اگر آپ نے کسی کو دوسرے ملک بھی پیغام بیجنا ہے تو آپ اسی وقت اس کو ویڈیو کال کر سکتے ہیں سامنے بیٹھ کے اس سے بات کریں پہلے لوگ گنٹو بیٹھ کے ایک ہی بات پر بحث کرتے رہتے تھے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں تھا نکلتا اور اگر آج کے زمانے میں آپ کسی سے بحث کرتے ہیں تو اسی وقت جیو سے موبائل نکال کے آپ کے سامنے فیکٹس پیش کر دی جاتے ہیں آج کے دور میں ایک لحاظ سے ہم پرانے لوگوں سے بہت زیادہ لکھتے ہیں فیس بک سٹیٹس، واتس ایپ میسجز، انسٹرگرام سٹوریز اور دوسرے لوگ اس پر اپنا ریاکشن چھو کرتے ہیں کچھ لوگ لائک کرتے ہیں کچھ لوگ ان لائک کرتے ہیں اور کچھ لوگ لائک شیئر اور سبسکائب بھی کر دیتے ہیں آپ لوگوں کی طرح لیکن ہمارے الفاظ سکرین پہ وہ جان نہیں رکھتے جو کہ کتابوں میں رکھا کرتے تھے آج کے دور میں اگر آپ نے کسی سے بات کرنی ہو تو آپ کو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنی جیب سے موبائل نکالیں اور اس سے اسی وقت سامنے بیٹھ کے بات کریں دنیا کے ایک کونے میں کرکٹ میچ کلہ جا رہا ہوتا ہے اور اسی وقت دنیا کے دوسرے کونے پہ لائیو وہی میچ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کیا پرانے زمانے میں یہ کسی نے سوچا تھا کہ ایسا بھی پاسیبل ہوگا ٹیکنالوجی سے ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہوئیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں آنے والے وقت میں یہی ٹیکنالوجی کچھ نقصانات بھی لے کے آئے گی ہم نے ان پچھلے بیس سالوں میں ٹیکنالوجی میں اتنی زیادہ ترقی کی ہے کہ اس کا موازنہ پچھلے تین سو سالوں سے نہیں کیا جا سکتا آج کی انسان کی زندگی پہلے انسانوں سے بلکل مختلف ہے آئی لگتا ہے ہم کسی سائنس فکشن دنیا میں رہ رہے ہیں اپنے موبائل سے ایک بڑن دبائیں تو کسی کو پیسے بیش سکتے ہیں آپ نے کھانا مگوانا ہو تو ایک بڑن دبائیں تو کھانا آ جائے گا اسی طرح کے بہت سارے کام ہیں جو کہ آپ اپنے گھر بیٹھے کر سکتے ہیں جن کے لئے آپ کو پہلے باہر جانا پڑتا تھا تو اگر ہم بات کریں فیوچر کی تو آپ نے کبھی سوچا کہ فیوچر میں کیا ہوگا ہم روزانہ جتنے قدم چلتے ہیں ہمارے فون کی ایک اپلیکیشن ہمیں روزانہ رپورٹ دے دیتی ہے کہ آپ آج اتنے قدم چلے طرح سوچیں اگر یہی کام ہم کسی انسان سے کروانا چاہئے تو کیا کوئی انسان یہ کام کر سکتا ہے کہ آپ کے قدم گنتا رہے کہ کتنے قدم آپ چلیں آج لیکن یہی کام ایک موبائل کی اپلیکیشن آپ کو بلکل فری کر کے دے دیتی ہے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس دنیا پہ آرٹیفیشل انٹیلنجنس کا راز ہوگا ٹکنالوجی جیسے جیسے ہماری زندگی میں آسانیہ لے کے آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسے لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب انسانوں کی جگہ بھی ٹکنالوجی لے دے گی جیسے کہ ڈرائیور کی بات کر لیں گوڑا گاڑی کو ڈرائیور کرنے کے لیے بھی ایک ڈرائیور کی ضرورت ہوتی تھی اور آج بھی کاریں بسیں ٹرکس سب ڈرائیور ہی چلاتے ہیں لیکن آنے والے وقتوں میں بلکہ آج بھی تک کی آفتہ ملکوں میں ایسی گاڑیاں ہیں جو کہ اے آئی سے چلتی ہیں آرٹیفیشل انٹیلنجنس سے چلتی ہیں جن کے لیے کچھ ہی ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے آپ گاڑی کے نیویگیشن سسٹم میں صرف لوکیشن ایڈ کر دیں آپ کو رستہ نہ بھی پتا ہو تو آپ کے گاڑی آپ کو اس لوکیشن پر لے جائے گی اور اے آئی کوئی کھانا بھی نہیں کھاتی نہ کوئی کپڑے پہنتی ہے صرف اس کو بجلی اور بہترین الگوریتم چاہیے جس سے وہ کام کرتی ہے بڑی بڑی کمپنیز کے سٹور میں پہلے انسانوں سے پیکنگ کا کام لیا جاتا تھا لیکن آپ وہ کام بھی ریبورٹ سنبھال رہے ہیں بہت سے نوکریہ کھا جائے گی اور آج تو آرٹیفیشن انٹیلنجنس پر اتنا کام ہو رہا ہے کہ آرٹیفیشن انٹیلنجنس خود سیکھتی ہے کہ اس نے نئی چیزوں کو کس طرح سے ریاکٹ کرنا ہے مستقبل نے تو ایسے رکھتا ہے کہ ہاتھ چیز کو اے آئی والی چیزوں سے ریپلیس کر دیا جائے گا جیسے پرانے اوزاروں کو پھینک دیا جائے گا اور نئے اوزار لے کیا ہیں جن کو پتا ہوگا میں نے کیسے کام کرنا ہے اب اپنی چپل پہننے کے لیے اس کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ آپ کی چپل آپ کے پاس خود آ جائے گی جب ہم پہلے یہ سنتے تھے کہ ایک بندے کا کوئی آرگن نکال کے دوسرے بندے میں ڈال دیا جاتا ہے تو ہم بڑے ایران ہوتے تھے کیڈنی ٹرانسپلانٹ، لیور ٹرانسپلانٹ، لنز ٹرانسپلانٹ لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ سائنس کس پہ کام کر رہی ہے اب سائنس کام کر رہی ہے ہیڈ ٹرانسپلانٹ پہ کہ اب ایک پیرالائز بندے کا سارو تار کے کسی صحر مند باڑی پہ لگا دو تو صحر مند بدہ تیار ہے ذرا سوچئے کہ جب سائنس اس میں کامیاب ہو جائے گی تو زندگی کیسی ہو جائے گی انسان نے ٹکنالوجی کی فیلڈ میں آگے بڑھتے ہوئے اپنے لیے بہت سی مشکلات بھی پیدا کی ہیں جن میں سے ایک اٹامک بام ہے یہ اٹامک بام انسان نے اپنے لیے ایک ایسی چیز بنا دی ہے جو کہ انسانیت کا ہی حاتمہ کر سکتی ذرا سوچئے کہ اگر انڈیا اور پاکستان ہی اپنے اٹمی احتیار ایک دوسرے کے حلاف استعمال کریں تو اس دنیا کا کیا بنے گا ٹکنالوجی کی دنیا میں آگے بڑھتا ہوئے انسان اپنے لیے ایک نئی دنیا بنا رہا ہے گیمز میں ایک نئی دنیا دکھائی گئی ہے جس میں لوگ پیسے بناتے ہیں لوگ چیزیں خریدتے ہیں بیجتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں پوری ایک نئی دنیا انسان نے اپنے لیے گیمز میں بنا لی ہے اور اگر ہم اپنے مستقبل کے بارے میں دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے سائنس آگے آگے بڑھتی جا رہی ہے اور اس سے انسان کی زندگیوں مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں اور اجسانیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں لیکن یہ تو صرف بگننگ ہے آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کہ یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کے ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا بہت شکریہ اور آخر میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جتنا مرضی آگے نکل جائے لیکن اس کے مالک کے سامنے اس کی اوقات ایک ریت کے ذریع جتنی بھی نہیں بہت شکریہ